موسیقی 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 اور اس طرح سے ترسیل جاری رہے گی بہرحال یہ بات بار بار پرائیم میسٹر آف پاکستان کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے لہٰذا سوشل ڈسٹنس ہی ہمارے لیے سب سے بہتر سلوشن ہے یعنی احتیاط کرونا وائرس سے پھیلاو کو ہمیں روکنا ہے آج کی جو ہماری نشست ہے ہم نے دو محترم مہمان اس میں بلائے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نیشنل ہیک اٹھون کا ذکر کریں گے جو ہیلتھ ہیک اٹھون ہے جس کی اناؤنسمنٹ اگر آپ کو یاد ہو ماونے خصوصی برائی سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا نے کی تھی جس میں انہوں نے انوائٹ کیا تھا بہت سارے انویٹرز کو کریٹرز کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی والوں کو کہ وہ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ اس میں لائیں تاکہ کرونا وائرس جو کمیونکیبل ڈیزیز ہے اس کو کس حد تک ہم روک سکتے ہیں یا اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں یوزنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اس کے حوالے سے زہر خلیق صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں ہوں گے دوسرے حصے میں ہم نے پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو مدعو کیا ہے تاکہ پنجاب کے حوالے سے ٹیسٹنگ کے حوالے سے اور دیگر جو پنجاب میں اس وقت اقدامات لیے جا رہے ہیں جب اگرکلچر سیکٹر کا بھی ذکر ہوا ہے وہ کیا دیکھ رہی ہیں اور کیا لوگ ڈاؤن کے اندر مزید اضافہ ہوگا یا اس میں نرمی لائی جا رہی ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں بریک سے واپس آ کر پہلے حصے میں جیسے میں نے کہا زہر خلق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم ڈسکس کریں گے نیشنل ہیلتھ ہیکتون لیتس ٹیک اپریک بڑا ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ نیشنل ہیلتھ ہیکتون ہے کیا اور جیسے میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ زہر خالق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایسے میں جس وقت اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے زہر بریفلی ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا جو لوگ اس وقت لاکڈاون میں بھی ہیں آئیڈیاز بھی بہت سارے ہیں کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر یہ ہے کیا اور اس کی آراز و مقاسد کیا ہیں جی thank you very much for inviting me نیشنل انکیوبیشن سینٹر نیشنل انکیوبیشن طرح ای اے پفلی پروییٹ لچپ дисک جس میں میری کمپنی ہے وہوں نے میری کمپنی ہے میری کمپنی ہے نے ہم نے فیبریوری دوہزار سترہ میں شروع ہوا تھا یہ سو تین سال سے کچھ عرصہ ہوتا ہے ہمیں اس میں مقصد یہ تھا کہ ہر چیز ڈجیٹل ہوتی جا رہی ہے دنیا میں ہمارے ملک میں اس وقت سترہ کروڑ کے قریب موبائل ٹیکنالوجی یوزر ہیں سو آئیڈیا یہ تھا کہ ایک طرح کا گفت بیک سا ہماری طرف سے کہ ہم اپنی جو ایکسپیریئنس اور نالج جتنے سالوں پر کھٹا کیا اس کو اس طرح ڈیپلوئی کریں کہ جو ہمارے انترپنورز ہیں ہمارے ملک میں ان کو کیا جائے ان کو ایک پلیٹ فرم دیا جائے جہاں سے وہ ٹیکنالوجی کی ڈیفرن بزنسز کو ڈیویلپ کر سکے کیونکہ دیکھیں اتنا ہماری سکتی فائی پرسنٹ پوپلیشن بلو دیے جس ایک ٹوئینٹی خیف و ٹوئینٹی ایٹ ہے ہر شخص کے لیے موکری تو نہیں مویا ہو سکتی تو بہتر یہ ہے کہ وہ بزنسز شروع کریں ڈجیٹل ورل بہت آگیا گے جا رہا ہے اور اس میں یہ ہم نے ایک پلیٹ فرم اسٹیبلش کیا ہے ماشاءالو پچھلے تین سال میں کوئی ایک عرب روپے سے زیادہ کی انہوں نے ریونیوز جنریٹ کی ہیں ڈیفرن سٹارٹس ہمارے سسٹم کے طرح گزرے ہیں کوئی پانچ ہزار سے زیادہ کیا کریئٹ کی ہیں تو یہ ایک اچھا سا پلیٹ فرم ہے اور اب کیونکہ یہ جو ایسا وقت آیا تو ہمارا سوٹ یہ تھا کہ دوسرے ممالک میں بھی بہت سخت مقصہ پڑھا رہا ہے اس کا ہم نے یہ سوچا کہ بغیر ٹائم ضائع کیے ایک ایسا پلیٹ فرم اسٹیبلش کریں جہاں پہ ورلڈ وائیسیس ٹیوپر لوگ جو ہیں وہ حصہ لے سکیں اور اس کو ہم نیشنل ہیل پرپرم کے نام سے ٹائٹل دیا ہے ہم نے اور آئیڈیا یہ ہے اس کے اندر کے جو بھی آئیڈیا ہیں لوگوں کے پاس پروٹوٹائیپ ہیں یا سلووشنز ہیں جو کہ یہ کوویٹ وائیرس کو ایڈریس کر سکیں اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف تکنالوجی کا استعمال ہو میں پریکٹیکل چیزیں اور بھی ہیں فر ایکزامپل ہمارے ملک میں زیادہ تر ڈسینفیکشنز وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ماسک ہیں جیتے وہ پورٹیڈ ہوتے ہیں تو کیوں نہ ایسی کریٹ کی جائے جہاں پہ لوگ لوگوں کو پروڈیوز کرنا شروع کریں اسی طرح ڈیجیٹل طریقے سے بہت سارے لوگوں کو ٹریک کیا جا سکتا ہے جن کے پاس یہ ڈیزیز ہے اور ان کو آئیسولیٹ کیا جا سکتا ہے اے آئی اور مشین لیننگ کے تروں یہ آئیڈیا ہے کہ آپ پریڈکٹ کر سکیں گے کہ کس علاقے میں کس شہر میں کس گاؤں میں یہ چیز زیادہ پھیلنے لگی ہے اور جو میڈیکل ریسورس جو قوم کی جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اس طریقے سے اس طرف ڈائیورٹ کر سکیں یہ بہت سارے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں پوری ہماری ڈیٹیل ہے نائی سی پاکستان ڈاٹ بی کے سلیش ہیکیتھون کے نام سے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ساری موجود ہے اور ہم ماشاء اللہ جب سے ہم نے لانچ کیا پروگرام ساتھ ساتھ سے زیادہ اپلیکیشن آ چکی ہیں ہمیں آپ نے ڈیڈلائن بارہ اپریل کی دیوی اور آپ نے کہا کہ یہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے اندر اس میں پریونٹیو بھی ہے کیوریٹیو بھی ہے ڈیجٹل ٹکنالوجی کے ذریعے ٹریک ٹاون بھی کیا جا سکتا ہے ایسے وقت میں جب لوگ لوگ گھروں میں ہوں اور ایک پینڈیمک پورا ظاہر ہے دنیا اس کو فیس کر رہی ہے پاکستان میں بھی یہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس سے ڈیجٹل ٹکنالوجی سے اس پینڈیمک کے حوالے سے فوائد حاصل ہو سکیں گے بلکو لیسی یقین کے ساتھ ہمیں یہ لانچ کیا ہے پرگم دیکھیں از ایسے ایسے ایلیئر کرا کروڑ کے قریب ہمارا عوام ہے بائیس میں سے جو آلریڈی ڈیجٹل ٹکنالوجی سے موبائل ٹکنالوجی سے کنیکٹڈ ہے سہی اس میں سے بہت سارے ایس ایس کے تھروں جا سکتے ہیں ہم باقی ڈیٹا کے تھروں جاتے ہیں لیکن فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح جو بہت سارے ہمارے ینگ انٹرپنورز ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں بہت سارے وہ اپنے سلوشنز لائے سکتے ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ کافی سارے ہیں اور اگر آپ علاو کریں تو میں کچھ کے مام جی جی بالکل ملکل 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 کون کون آئیڈ فنڈ موبل انگ جیز اور ٹی باپ اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے ریفر کیا کہ ڈاکٹر زفر مرزا نے منسٹری آف ہیلتھ کے طرح گورنمنٹ کے طرح ہمیں بہت زیادہ سپورٹ مہیا کی ہے اور انہوں نے بسکل ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس میں کھڑے ہونے کا وعدہ کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ یو اینڈی پی ہیں جو کہ ورلڈ وائیڈ ایک اورگنیزیشن ہے انہوں نے اپنے کمیٹ کیے ہیں جتنے ان کے ایکسپرٹ ہیں دیفرن فیلز میں اس حوالے سے اس حکر فرم کی حوالے سے وہ پلیٹ فرم آیا کریں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس اپن سیلکون ویلی کے لوگ ہیں جی اپن سیلکون اس بسکلی پاکستانی انٹرپلور نیٹ ورک ہے جو سیلکون ویلی میں بیسٹ ہے اور بہت سارے وہاں سے سائنٹسٹ ہیں ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اپنے سرویسز آخر کی ہیں تاکہ جو جو جب آئیڈیاز لے کے آئیں گے لوگ تو وہ ان کی منٹرشیپ اور کی گائیڈنز میں مارض کریں گے وہاں سے کیونکہ انٹرپلور نے بھی بہت سپورٹ اس میں کیے اور بیسی اس کے علاوہ جو پارٹنرز ہیں آپ لوگ ہیں ٹی بیون والو نے ہمیں ساہارا دیا ہے نیوز ون نے ہم ٹی بیون نے بھی کیا ہے پاکستان ٹی بی اس میں شامل ہے اوکی ایک چھوٹی سی بریک لاؤنگی زویر صاحب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کیونکہ آپ نے بارہ کی ڈیڈلائن دی ہے I would like to know what happens after 12 are you going to shortlist those ideas and how are we going to go about it and how much actual time will it take for it to practically begin جو آپ کے different different آپ نے جیسے لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ موڈیول ہیں جس میں آپ participate کر سکتے ہیں you can be a part of it so how is it all going to start after 12 April اس پر بات کر لیتے ہیں بٹ لکمی جس تیک ویری شورٹ بریک ویلکم بیک بات ہو رہی ہے نیشنل ہیلتھ حکتون کے حوالے سے زوہیر خالق صاحب جو کو پریل کے بعد کس طرح سے آپ اس کو آن گراؤنڈ لے کر آئیں گے دیکھیں آہ بارہ کے بعد ہم جتنی فائنل اپلکیشن لا چکھیں گی اس کے طرح سفٹنگ کریں گے اور اس کے اندر انٹرویوز لیں گے لوگوں کے تیرہ سے پندرہ تاریخ 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 یہ پروسس جاری رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم فائنل لیس کر جو جتنے لوگ سیلیکٹ ہوں گے ان کو 17 سے 19 اپریل کے دوران یہ جو میں منٹرشپ اور گائیڈنس کی بات کی تھی وہ ان کے پروسس شروع ہو جائے گا اور وہ اپنے ایڈیاز ریفائن کریں گے ان کو پریزنٹ کریں گے پروپر طریقے بزنس بناییں گے اس کے ساتھ کیسے یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے مارکٹ تک اس کو لے جا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہوں گی اس دوران ہوں گی بائیس تاریخ کو انشاءاللہ ہم وینرز اناؤنس کریں گے اور اس کے بعد جو جو ہوں گے اس کے لیے بھی میں کچھ بتانا چاہتا تھا آپ کو کچھ فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ موگلنگ جیز نے کمیٹ کر دیا ہے کہ پندرہ لاکھ روپے کا ایک عوارڈ ملے گا بر اس کے علاوہ جو مور امپورٹن چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیریکٹلی فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں ہم ٹو نائی سی پروگرم اپنے ہاں سکتے ہیں اور جیز ایکسلری پروگرم ہے وہ اس میں بھی جا سکیں گے جو زیادہ ڈیویلپ لوگ ہیں اپنے ڈیویلپ کے ساتھ اور اس کے بات ایک تین سٹیجز ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس صرف ایک آئیڈیا ہے ان کے لیے ہمارا خیال ہے ان کو تین مہینے لگیں گے چیز کچھ لوگوں کے پاس چیز جو ہم پروٹوٹائیپ کے تین پاس پروڈک یا سرویس ریدی ہے جو کہ ٹیسٹ ہونے کی گنزائی اور اس کے لیے ہم دو مہینے کا دیکھیں ٹائم فریم اس کے بات تیسرا وہ ہوگا جو جو ریدی پروڈکت ہے اور جس کو صرف کچھ دیولپ پروسس آگے بڑھے گا اور اس کے ساتھ ہمارے پارٹنرز کچھ پارٹنرز ایسے جنہوں نے کمیت کیا ہے کہ جو اپنی جتنی ریسورس ہے اس آئیڈیا کے پیچھے جو ان کو اچھا لگے گا وہ مارکت تک لے جانے کے لیے اس کو آگے لے سکیں گے اور اس پیپل لیکیو انڈی پی ہیں وہ اس پروگرام کو انڈی پی لے کے جا سکتے ہیں اگر وہ اس کا بگیو آج لوگ جو اس وقت سن بھی رہے ہیں اور جو پرکیٹنگ کا کوئی شخص ہے جو اس کو ڈیویلپ کرنے میں آسانی ہو صرف ایک اگر شاید اس عرصے میں جو بہت شورٹ ہے 3 months جو ہے یہ اس میں اتنی کپیسٹی نہ ہو کہ وہ وہ تک پہنچ سکے اس لیے ہم نورمالی جب دیکھتے ہیں اس تیمز کو تین سے چار آلکسا فر بیگ دیکھتے ہیں جس کے بعد آپ نے ڈیویلپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو سف تھروں کرنے کے بعد اور پھر وہ ایک اوارڈ کا بھی سلسلہ ہے آئیم شور we are going to get in touch with you again to find out ki kia innovative creative ideas آئے ہیں to fight this pandemic بھی ہے curative بھی ہے اور digital technology کی زریعے کس طرح سے pandemic میں communicable disease کو روکا جا سکتا ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں آپ participate کر سکتے ہیں thank you so much for being with us ہم ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو پنجاب کی جو ہیلت منسٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد وہ ہمارے ساتھ ہوں گی ان سے جانیں گے کہ پنجاب میں مزید کیا نئے اقدامات لیے جا رہے ہیں پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم 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 یہ جاننا چاہیں گے ہم ناظرین کے لیے بتائے گا کہ جب سے پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرنے کی تعداد بڑھائی گئی ہے اسی طرح کیسز بھی زیادہ سامنے آئے ہیں اب پنجاب میں دو ہزار ایک سو بتیس کیسز سامنے آرہے ہیں یومیا کتنے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں آل اکراس پنجاب دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو میں آپ لیٹس فگرز دینے لگی ہوں پنجاب کی وہ ہے دو ہزار ایک سو آٹھ کیسز جو ہیں اس وقت ہمارے پاس کنفرم تھے تقریبا ہم دو سے دھائی ہزار ٹیسٹ اب روزانہ کر رہے ہیں اور بیس ہزار سے زیادہ ہمارے ٹیسٹ بلکہ اکیس ہزار پر ٹیسٹ ہو چکی ہمارے ابھی تک اور جو امپورٹن چیز بتانے کی ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے کیس آ رہے ہیں لوگ کچھ پریشان ہیں کہ تعداد اکتم بہت زیادہ بڑی ہے تو ایک تو کیسز کیونکہ ہم نے تیسٹ زیادہ کرنے شروع کی ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو کوارنٹین میں ہیں جس طرح ہمارے زائرین ہیں پھر جو ہمارے تبلیخی اتما کے لوگ ہیں اور پھر آپ کو پتہ بہت بڑا ہمارے پاس جو ہے جو ہماری جو کیمپ جیل میں جب پوزیٹیو آئے تو جب ہم نے ان کے بیرک کے اندر لوگوں کو ٹیسٹ کی تو تقریبا اٹھاون لوگ پوزیٹیو آگئے ہیں اب وہاں ہی ان کو کورنٹین کیا گیا وہاں ہسپٹل کے اندر وہ منتقل ہیں جو جیل میں ہنڈرڈ بیڈیٹ ہسپٹل بنایا گیا یہ گروپ ہے جس کے اندر تقریبا تیرہ سو چون سٹھ لوگ بنتے ہیں جو بہت اڈرہ گروپ ہے جہاں تعلق ہے دوسرے کیس ساتھ سیون ہنڈرڈ فور ہے سب سے بڑی تعداد جو ہے اس وقت لاہور کے اندر تقریبا تین سو چالیس کیس ہیں اور اس کے بعد بڑی تعداد جو جو اٹھاون ہے پھر گجرہ والا اس کے ساتھ گجرہ والا ڈیویجن کا ہوں تو اس کے بعد بڑا نمبر جو ہے گجرہ لمبی اس کے اندر شامل ہے تیز دیکھی جا رہی ہے کہ مجورٹی کیس اس جی ٹی بیل کے رد گرد یعنی وہ لوگ جنہوں نے بہار سے سفر کر کے آئے ہیں ان کے کانٹیکس اور اگر میں گوڈ نوٹ یہ بات ایڈ کر دوں کہ جو لوکل ٹرانس میشن کی کیس ہیں وہ ہمارے ابھی تک 48 ہیں اگر اوبر آل انیلیس کی آجائے تو اس طرح کی کیس نہیں جمپ کی جس طرح ایکس پنینشل باقی ملکوں میں جمپ کی ہے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیٹی ٹرانس فر جو ابھی اتنا سگنفکنٹ نہیں ہے بلکر صحیح فرمایا اچھا ڈاکٹر یاسمین جیسے آپ نے کہا کہ کیس زاہر ہے لوگ اگدم سے پریشان اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ کیس بہت آگئے آپ نے کہا کہ نمبر آف ٹیسٹ بڑھائے جا رہے ہیں یہ فرمایے گا کہ جو جو ٹیسٹ کی ہی منیوٹلی لوگوں کی کونٹیکٹ سٹریس کر لی ہیں لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے خاص طور پہ لہور کیونکہ ایک ہاتھ سپوٹ ہو رہا ہے اس میں دو بڑے ہسپتالوں کے اندر مکمل ٹرائی ایج کا اس وقت بندوبست ہے کہ اگر کسی بندے کوئی شکایت ہو کہ مجھے کوئی کرونا جیسے سمٹمز ہیں تو وہاں تشریف لائیں ایک ہمارا ایک سنٹر کے اندر ٹوئنٹی فور آرز ٹرائی ایج چل رہا ہے وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں وہ باقاعدہ سکریننگ کرتے ہیں اور سکریننگ کرنے کے بعد جو کیسز ان کو مشکوک لگتے ہیں ان کو آئیسولیٹ کیا جاتا ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے پچھلے تین دنوں کے اندر تقریبا ستر لوگ جو تھے ان کو دونوں ٹرائی ایج سے ان کو آئیسولیٹ کیا گیا ان کے باقاعدہ ٹیسٹ کیا گیا اور جو نیگیٹیو تھے ان کو گھر بھیج گیا اور جو پوزیٹیو تھے ان کو ہسپتالوں کے اندر ہی متقل کیا گیا ٹھیک ہے اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کے کمپرینز ہی سیمیلیٹ ٹوکرون تو ان کو بھلایا جاتا ہے انٹرائی ایج کے اندر اچھا اور گنگا رام ہسپتال کیا ٹوٹلی اس فور کرونا رائٹ نا جی میں لہور کے اندر دیکھیں ہمارے پاس تو ہم نے پہلے ہی ساتھ اس طرح کے ہسپتال گھرمبنٹ نے منتقل کیے ہوئے تھے جس کے اندر ایک تو ہمارا یہ تھازن بیڈیڈ ہسپتال جو بنا ہے ایکسپل سینٹر میں جی اس طرح جس کے کرونا اور نہیں ایک میں ہسپتال کے اندر ان کا پورا آؤڈڈور صرف ٹرائیج کر رہا ہے اور تاکہ باقی ہسپتالوں میں باقی لوگ اپنے آؤڈڈور میں اپنی بیواریوں کے لیے جا سکیں تو ہم نے کنفائن کر دیے یہ دو ہسپتال اور تیسرا پی کھے لائیں یہ تینوں ہسپتال ہیں جہاں کنفرم کیسز جو ہیں ان تینوں ہسپتالوں میں رہیں گے آئیسولیشن کے لیے ہم ضرور باقی ہسپتالوں کے کمرے استعمال کریں گے تاکہ لوگ جن کو ہم شک کر رہے ہیں ان کو آئیسولیت کیا جائے ان تین ہسپتالوں کی وجہ سے اس وقت ہمارے پاس تقریبا تقریبا اٹھارہ سو بیٹ کی کپیسٹی صرف لاہور کے اندر ہے اس کے علاوہ جو ہمارے تبلیغی اجتماع کے لوگ جو اس وقت کالا شاہ کاکو کے اندر منتقل ہیں ان کے لیے بھی ایک اور نیا ہسپتال جو ہے گورمنٹ کالج یونیورسٹی کا جو ہسپل تو اس کے اندر ایک پرابر ہسپل پرائیمری ہیلتھ کیئر والوں نے ڈیویلپ کر دی ہے تاکہ بجائے ان کو لاہور آنے کے وہی ان کو علاج مالجے کا سلسلہ مل جائے اور خدا خاصتہ ان کو اگر ہائے ایڈیپنڈنسی یونیٹ میں آنا پڑے تو پھر ہم جو سیریسلی ال پیشنٹ ہیں ان کو ان ہسپتالوں میں یعنی جیسے میو ہے یا پی کے ملے جا سکے اچھا ایک چیز جو ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ نے جیسے کہا کہ ٹرائیج کے لیے بھی آ سکتے ہیں اگر کسی سمٹمز ہیں اور ویسے بھی ہیلپ لائنز پر بھی فون کر کے ظاہر اوفیشل سے بات کرتے ہیں جتنی بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں بکوز دیر پرائیوٹ لائبز جو تیسٹ کر رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ گارمنٹ کی تھرو بھی ہو رہے ہیں جو گارمنٹ والے ہیں وہ ٹوٹلی فری آف کس ہی مطابق ہم نے کپیسٹی اپنی بہت حد تک بھا دی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے ان تک ہم تقریبا 5,000 ٹیسٹ پر ڈے کی اگر لکڈ ہے چاہے وہ جزوی بھی ہو تو اگریسیف ٹیسٹ 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 ڈاکٹر فیل جو انہوں نے اٹھائیس دن لوگ ڈاکڈ ڈاکڈ بات کی تو اٹھائیس دن اگین سٹارٹنگ فرون ٹینت اپریل یا انکلوسیف آل دن جو کہ اس وقت پنجاب میں ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تجویز ہے کہ 28 دن ہونی چاہیئے میرا خیل کو زیادہ اس کو کر دیا سٹک کر دیا تو ہم بی آن ایکچلی ناو این اینا تھرڈ ویک آف لاکڈاون اور پیرے حساب سے تو اٹھائیس دن ہمارے تقریبا مکمل ہو جائیں گے سولہ یا سترہ اپریل کو سیچویشن کے انالیسز ہر روز ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی کس طرح کیسے ڈیویلپ ہو رہے ہیں اب ہمیں پھر کنسیڈر یہ کرنا پڑے گا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں بہت کم کیسز ہیں جہاں زیادہ ہیں وہاں شاید ہمیں سختی زیادہ کرنی پڑے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہماری ہر روز کی میٹنگ لیتے ہیں ہر روز کی سیچویشن ہوتی ہے اور اس کے مطابعہ آپ کے سامنے ہے کچھ علاقوں کو ہم نے مکمل طور پر جیسے بند کیا جیسے اپنا رائی بینڈ کا علاقہ تھا جیلم کا گاؤن تھا پھر ایک اٹک کا گاؤن تھا اسی طریقے سے جن ایریاز میں زیادہ کیسز ہو جائے وہاں زیادہ رسٹکشن ہو جائے تاکہ جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم کم کر سکیں سو ربی پراببلی ایجسٹن ہر سیلس ہر سیلس اگر ایمپورٹن یہ چیز ہے دو تین بڑی ایمپورٹن اس وقت سٹڈیز سامنے آ رہی ایک تو الحمدلللہ ہمارے پاس اس وقت اکیس سو سے زائد لوگ ہیں ان میں سے مجورٹی جو ہیں وہ یا تو سمٹن فری ہیں یا بہت کم سمٹن ہیں اور یہ کیونکہ مجورٹی جو ہیں وہ جوان لوگ ہیں تو یہ ایک آپ کی پرگرم کے وسادت سے میں ضرور جو میری عمر کے ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کو میں ضرور انسٹرکشن دوں گی کہ آپ خدا رہ میں رہی اپنی صحت کی حفاظت خود کریے گھر سے باہر نہ نکلیں آپ سب سے زیادہ ورڈربل ہیں اور آپ کے ورڈربل ہونے کی وجہ سے پھر سارا گھر جو ہے وہ پریشان ہوگا تو آپ کا گھر میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے بہت بہت بڑھ جاتا ہے تو جو جوان بچے ہیں ان میں کیونکہ ضروری نہیں کہ امی کے گلے ضرور لگنا ہے آپ کو چیئے کریں کہ ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کر کر دور سے بھی سلام اور عزت سے بندہ کام کر سکتا کچھ عرصے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ کے گھر کے بزرگ جو ہیں آپ سے کچھ دیکھ پہلے ڈاکٹر صاحبہ پرائم مینسٹر نے بھی میڈیا بریفنگ دی تو انہوں نے کہا زاہر لوگوں کو تلقین بھی کی کہ سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ رکھی جائے یہ چیز بڑی ڈیویلپ ہو رہی ہے لوگوں میں کہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ کچھ ہے آرام سے ختم ہو جائے گا زاہر کیس بھی آپ کے سامنے آرہے ہیں ٹیسٹنگ بھی آپ بڑھا رہی ہیں سو دی یو فیل کہ اپریل کے اند تک یہ رائز کتنا زیادہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں بھی اور پنجاب میں بھی دیکھیں ہم انٹیسپیشن کارنٹین کے اندر بارہ ہزار سے زیادہ لوگ ہیں تو ان کے در اگر ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹھرٹی ٹھرٹی ٹھائی پرسٹ آرہے ہیں کمی آرہے ہیں پوزیٹیو دیل بیگ نمبر جو بی ایڈی آرہے ہیں اور پھر نیچولی اور مزید لوگ جو اپنے آپ کو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ پوزیٹیو آرہے ہیں تو نمبر تو بڑھیں گے ضرور ہم سب یہ لوگ ڈاؤن اور یہ سارے کچھ سلسلے کے اس لئے اسرار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس ہسپتال کے اندر ہمارے پاس ہمارے پاس اتھارہ سو بیٹ ہے ان کو بڑھا کے میں دو ہزار پی کر جوں اگر تو دو ہزار لوگوں تک یہ مخصوص رہے گا تو ہمارے لئے سیچویویشن کنٹرول کرنا جو ہے کمپیرٹیو آسان ہوگا اگر یہ دو ہزار سے لگ بھگ بڑھنا شروع ہو گئے تو ہمارے لئے پریشان کو تو ہماری جو سٹیگرنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو کرو فلاتن آؤ تو آپ اپنے ہسپتالوں کے اندر پھر کم مریضوں کے ساتھ بہتر دیل کر سکتے بہت زیادہ آئیں ایک جو اس وقت آپ کو پیشن نظر آرہ ہے یورپین کانٹریز میں اور امریکا میں نمبر پیشن پیشن کی تعداد بڑھے گی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ محدود وزائل کے ساتھ مشکل ہو جاتے ہو آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر سائبہ کہ ہوم آئیسولیشن is something that آپ کہیں آپ ایڈوکیٹ کریں اس کو یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ایک پر آئیسولیشن سیٹنگ میں ہی لانا چاہیے پیشنس کو دیکھیں میں آپ کو بات پتا ہوں کہ ہمارے کورنٹین کے علاقے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پوزیٹیو نکلے بڑھتے بڑھتے سیمٹم فری ان کو ہم نے الہیدہ ایک بلڈنگ میں رکھا ہے جو جن میں سیمٹم دیویلپ کی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو تیئے باد دوگان ہسپٹل کے اندر شفت کر دیا تھا الحمدلللہ وہ ہم رکاورد اور ہم 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 جن اب آگیا مسئلہ کہ ہم نے کراکیریا ضرور بنایا ہے ہم ہمارا کورونا ہسپٹل ہے ہم نے تین ہالز دیویلپ کی پیشن مائل سمٹم 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 ہم نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہسپٹال کے اندر ابھی فور تائننگ ابھی ہماری کپاسٹی ہے کہ ہم ان لوکوں کو اکومڈیٹ کریں کچھ گھروں کے اندر آپ کو پتا ہے ایک کمرا ہے بلکل سارا بندے دس بندے گھرمے رہتے ہیں اگر ان میں سے کھدانا خواستہ پوزٹیو نکلائے اس کو ہم گھر میں کس طرح اسولیٹ کر سکتے تو ہماری فسیلیٹی کے اندر آجائے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ things will continue improving پنجاب 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 کیونکہ سیہتیاب پنجاب پنجاب سیہتیب آپ سیہ earthly grand پنجاب 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 پنچاب پنجاب تقریبا پنجاب 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 ہمارے پاس آره لیکن اب یہ جو پڑی کھے پائے گی from ڈی جی خان وغیرہ ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں and I think we'll get a big number eventually there'll be our donors جو ہمیں پلازما دونیت کریں گے لیکن جو ہمیں چائنیز ایکسپرٹس اندوائز کی وہ یہ کہی ہے کہ if somebody is negative today آپ ایک ہفتے بات پھر test کریں ان کا negative ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور تسٹ کریں وہ negative ہونا چاہیے so after two weeks after their two consecutive test coming out negative دو اور تسٹ کریں گے پھر وہ اس سچویشن میں ہوں گے after a month کہ ان کی انتی باڈی کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہوگا پلازما میں and then it's good to take the plasma from them تو hopefully انشاءاللہ ہم آپ اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن we have also requested the Chinese government کے I've asked the prime minister کہ اگر our president صاحب ہی آئے تھے ان کی تو بھی ہم نے ریکویس پہجی ہے اچھا کہ اگر ہمیں Chinese government اس وقت کچھ دونیشن دے 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 پلازما کی initially to you know to cover these days جب تک ہم اپنا پلازما نہ recover کرنا اچھا ایک آخری سوال because I hardly have time میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے اچھا doctor you feel right now because you have been at the front line working on this کہ جتنے بھی suspected cases یہ لازم ہے کہ ان کا تیسٹ کیا جائے جی جی بالکل اس کے بارے میں تو کچھ شک و شبہ ہے ہی نہیں ہم تو ہر suspected case کی ضرور تیسٹ کریں because that's the only way you'll be able to control the situation but the good thing is کہ جو لوگ recover کریں گے الحمدللہ they can go now into the public and do their work because now they are safe from corona so جتنا جلدی بڑا سوال دیکھیں اب چائنا نے کیوں یہ کام کیا 80,000 سے 82,000 بندہ جب recover کیا ہے تو now they're safe from corona وائرس and they can continue doing their work in the field تو میرا خیال ہے یہ چیز ہے لوگوں کو سوالنے کے لیے کہ آپ اپنی بچت کریں تعداد بڑے گی ضرور لیکن انشاءاللہ اگر جس طریقے سے ہم حفاظتی تدابیریں اختیار کر رہے ہیں اتنے نمبر ہوں جن کو کنٹرول کیا جا سکے اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ اس وقت سے ہم بہت جلد are you worried about ڈاکٹر صاحبہ جیسے agriculture کے حوالے سے بھی آج کہا کہ ان کی اوپر ظاہر ہے lockdown نہیں ہو سکتا wheat کی اس وقت cutting procurement سب کچھ ہے کہ ان کی لئے کوئی خاص طریقے سے پنجاب حکومت جا کے وہاں پر آگے ہی دے رہی ہو ان کو دیکھیں میرا خیال ہے امپورٹنی یہ چیز ہے کہ سرٹن ایس او پیز آبینگ ڈیویلپ پٹیکللی ہماری انڈسٹری کے لئے جو انڈسٹری کو اگر تھوڑا بہت ہم اوپن کرنے کا یا جسے سیمنٹ انڈسٹری شروع ہوگی ہے انسانی چیزوں کی سیمنٹ انڈسٹری ایس اوپیز بھی انڈسٹری کے لئے کہ آپ نے کونسی پرکوشن سیمنٹ انڈسٹری لے دے ہیں ویڈ کٹنگ سیزن آرہا آپ کو بتا ہے ویڈ کٹنگ سیزن ویڈ کٹنگ سیزن ویڈ کٹنگ سیزن اس کی فود پروڈکشن لائن میں کوئی کسی قسم کی رکاوات نائے تو جو ہمارے پاس کنسید ویڈ کٹنگ سیزن اور انسانی چیزوں کی ہر روز ہمارے پاس چینیز جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں اسے لے ہمارے پاس دویسی بن رہی ہے اور میرا خیال ہے ایک بڑا ایترسٹنگ ایک کچھ پپ پیپر آئے ہیں جن ملکوں کے اندر تھوڑی سی ہمیڈیٹی اور ہیٹ بڑھ لئی ہے وہ کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور یہ جو کمنگ کپل آف منٹس ہم شاید اس سیچویشن پر کنٹرول کر پائیں گے اور پاکستان کا جو گراف ہے جو 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 ہے بلکل اور یہ کرف جو ہے یہ فلاتن ہو جائے گا thank you so much for your time i know that you are very busy i wish you all the best اور انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ cases جتنا بھی گارمنٹ کرے پورے پاکستان میں جزوی ہو جیسا بھی ہو آپ نے خود احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے لوگوں سے دور رہنا ہے بڑوں سے اپنے تو بالکل ہی دور رہنا ہے جو ایجڈ ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ کسی بھی کام سے باہر جاتے ہیں دیکھیں یاد رکھئے گا ہاتھ نہیں ملانے ماسک ضرور پہنے کراؤڈز کو آپ اوائٹ کرے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں مو پر ہاتھ نہ لگائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن کرونا کے پھیلاو کو روک سکتی ہیں اسی کو ہمیں روکنا ہے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج رات عبادت کی رات ہے دعاوں کی رات ہے سب مل کر انشاءاللہ ضرور یہ دعا کریں گے امید ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں رت نہیں کرے گا اور جل سے جل کرونا کا خاتمہ بھی ہوگا